آج میری ایک بڑی تفصیلی بات ہوئی ایک ڈائلوگ ہوا ایک جویش رہبائی سے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے فلسطین کو اور اسرائیل کا دوستان جو مجھے بات کی وہ میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے کہ جس میں وہ فتحیاب ہو سکتے ہیں جو انہوں نے کیلکولیشن کی آسانے کم آب دیکھ رہے ہیں مغشل اکمان یوٹیوب چنل میرے نام مغشل اکمان ہے اور آج میری ایک بڑی تفصیلی بات ہوئی ایک ڈائلوگ ہوا ایک جویش رہبائی سے آپ کو پتا ہے جس طرح ہمارے عالم ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں یہ مولوی ہوتے ہیں مسجد کے چورچ میں پادری ہوتے ہیں مندر میں پندت ہوتے ہیں یہ سارے ہوتے ہیں تو اس طرح جو جوز کا جوز کی عبادت گاہ ہے اس کو سائنگوگ کہتے ہیں اور سائنگوگ کا جو ہیڈ ہوتا ہے یا محتمیم جو ہوتا ہے اس کو رہبائی کہتے ہیں تو میری میرا کسی سے رابطہ ہوا کسی کے تھرون سے امریکہ میں تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھائی ربائی صاحب وہ سب کو چھوڑ دیں آپ ہمیں پتا ہے ہم آپ باقی مذائب کو کیا سمجھتے کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ چوزن ون ہیں اور آپ لوگ پہلے ہیں اور آپ کا کا کاپی رائٹ ہے اس پر لیکن اصل مسئلہ کیا ہے یہ فلسطین کو اور اسرائیل کا تو اس نے جو مجھے بات کی وہ میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے اس سے تو میں نے اسے دو تین رواب پوچھا میں نے کہا مجھے ذرا پلیس کلیلی بتائیں آپ کہنا کیا چاہ رہے تو اس نے مجھے اپنی کتابوں کے حوالے دیکھ کر اس نے مجھے مختلف باتیں بتائیں تورات کے بھی اور ان کی چوبیس کتابیں ان ساروں کے حوالے دیکھ کر اس نے مجھے بتایا اور بیسیکلی اب جو اس نے بات کی وہ تو میں کہوں گا نہیں میں آپ کو اس لی نہیں کہوں گا کیونکہ اس سے لوگوں کے عقیدے اور محبتیں اپنے اپنے مارے جو مذہب کے ساتھ ہیں وہ ہرٹ ہوتی ہیں اور میرا مقصد نہیں ہے کسی کو ہرٹ کرنا لیکن میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجائے کو سمجھتے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے عرب جتنے عرب ہیں میں صرف فلسطین کی بات نہیں کر رہا جتنے بھی عرب ہیں عربی ہیں اور یہ جو ہے یہ بی بی حاجرہ کی اولاد میں سے ہیں اور ان کو وہ صحیح تصور نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے تاکہ ان کے مطابق حضرت عصاق علیہ السلام کی جو جائز اولادیں ان کی اوپر آنی تو یہ جو ہم ہیومن رائٹس کی اور ہم بیمن رائٹس کی اور چلون رائٹس کی ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں ان کا ان پر کوئی حصہ نہیں ہے نہ ان کے سپورٹرز پہ ان کے سپورٹرز کو تو پتا ہے ساری بات پتا ہے تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ گازہ پہ کیوں بے تکی بمباری کر رہے ہیں وہ اتنے ٹان بم گرا دیا وہ آپ گازہ کو چھوڑیے کہا کہ گازہ اللہ رحم کرے ان کے عقیدے کے مطابق یا ان کے پلان کے مطابق نہیں ہوگا ان کے پاس ہوگا پھر وہ اور آگیا ہے پھر وہ اور آگیا ہے انہوں نے اس ریس کو ختم کرنے کا ان کا تحیہ اور جو ان کی کتابوں کے مطابق جو مجھے اس رہبائی نے بتایا میں اس کی بات کر رہا ہوں میں اپنے رائے نہیں دے رہا ہوں ان کی کتابوں کے مطابق یہ وہ دور ہے یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں وہ فتحیاب ہو سکتے ہیں جو انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی تو اگر اب بھی ہمارے عرب دوستوں کو سمجھنا آئے تو باقی ان کی مرضی آپ اور میں ہے تو ہم تو اعزان دے سکتے نا کسی کا کام ہے نماز پڑھے نہ پڑھے بہرحال یہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع کو لے کے کچھ اہل انتہائی معلومات اور خبروں کے ساتھ میں آپ کے سوڑی میں بتاؤں گا کہ امریکن وزیر خارجہ انٹرین بلنکن آخر عرب ممالک کے انگامی دوریں کر کے آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے مقاصد کیا ہے امریکہ نے ایران اور عزباللہ کو خفیہ پیغام بھی گیا تو امریکہ نے اس پیغام میں عزباللہ اور عیران سے کہا ہے وہ بھی میں آپ کو آج تفصیل سے بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک اس جنرل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے گا بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو کھڑک کھڑک کر کے خود ملیں گی بارحال سب سے پہلے امریکن ہے وزیر خارجہ ان کے دورہ مشہ کے گستان یہ کیوں انگامی دورے کر رہے ہیں ان کے مقصد کیا اب تک اتنی مدد کرنے کے باوجود اربوں ڈالر لگانے کے باوجود اپنے جنگی بیڑے بیجنے کے باوجود اور اسرائیل کو حماس کے خلاف کو کامیابی نہیں تلا سکے امریکہ اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ انہوں نے گازہ کو کنڈر بنانے سے شاید آلات اور واقعات ان کے حق میں ہو جائیں گے لیکن اس پر ایسا نہیں ہوا یہ جنگ عرب اسرائیل جنگوں سے ذرا سے مختلف نظر آ رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے اسرائیل کی بمباری میں شدت آ رہی ہے ویسے ہی فلسینی اور لبنانی تنظیموں کے حملوں میں بھی شدت آتی جا رہی ہے اسرائیل کی زمینی فوجیٹر بلکل ناکام نظر آ رہی ہے کیونکہ فلسین اور لبنان کی تنظیموں کے خلاف اسرائیلی کامیابی کے دعوے محض دعوے ہی نظر آ رہے ہیں اور اب تک اسرائیل دعوے کا کچھ ثبوت نہیں پیش کر سکتا ہے اب فلسین کے اندر اسپتال اسکول ایمبلونس و گھروں پہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کو دونوں کو موت چھپانے کے قابل نہیں چھوڑا کسی کیا ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے امائیتی موالک تو اب بمائیت کرتے ہوئے ہیٹریٹارٹ کا شکار ہے انسانی حقوق کی تنظیموں نے الگناک پہ دم کیا ہوئے درحقیقت امریکن زیر خانچہ صورتحال کو کنٹرول کا نگلیجن عرب موالک کا دورہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ خالی ہے فلسین اور لبنان کے اسکری تنظیمیں انہوں موالک کے کنٹرول میں لی ہیں لبنانی تنظیم ازباللہ کے اردن حکومت ساتھ کوئی خوشگوار تعلق نہیں ہے عرصہ کا معاملہ اردن اور مصر کے بارے میں ہم محس کا تو یہ تنظیمیں اس وقت ایران اور رشیہ کا اثر تو قبول کر سکتی ہیں رشیہ اور ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو پوری دنیا جانتی ہے کہ تعلقات دنیا کی سب سے غیر یقینی اور خوشیدہ تعلقات دفاعی لیا سے بھی ایسا نہیں لگ رہا کیونکہ رشیہ اور امریکہ شام کے اندر بھی ٹکر آ چکے ہیں اور یہ جنگ کئی سال سے جاری تھی تو فلسین اور اسرائیل کے آس پاس ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ پہلی اس جنگ کو لے کر خوف زدہ ہیں کہ کہیں رشیہ اور ایران اگر امریکہ کی انا کے چکر میں ان کی بلینہ چڑ جائے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے نا کہ بڑے ممالک کی لڑائی میں چھوٹے موٹے جائیں وہ قربانی کا بکرا بن جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز عرب ممالک اور امریکن وزیر خارجہ کی مشترے کا فریس پانپنٹ جائے اس میں کوئی علامیہ ہی نہیں ہے اس وقت امریکہ کے پاس سب سے بڑا اتیار یہ ہے کہ عرب ممالک کو اس بات سے ڈرائے جائے کہ یہ جنگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور اگر یہ جنگ عرب ممالک اپنی لپیٹ میں لے بھی لے تو اسرائیل اور امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ رشیہ اور ایران کو کیا لگے کہ عرب ممالک کسی لپیٹ میں آ رہے ہیں نہیں تو الٹا ان کو مزید مداکترت کم و کم لے گا تو امریکہ نواز عرب حکومتوں کے خلاف کاربائی کا امریکہ نے ایران اور حزباللہ کو ایک خفیہ پیکام دے گا امریکن میڈیا کے نطابق یہ لبنانی عسکری تنظیم اور ایران کو پیکام دے جائے کہ اگر انہیں اسرائیل کے خلاف کوئی کاربائی کی اسرائیل پر کسی حملے کا حصہ بنے تو امریکہ ایران اور حزباللہ کے خلاف جنگ چھر دے گا اور شدید قسم کی عسکری کاربائی کرے گا سڑیئے اب دیکھیں کس لیول کی ہے تو بارحال یہ کم ہو گیش پہ چلے پندہ سال سے عسان کی رہی تو جاری ہے اور دوران دونوں مالک عراق اور عابنائے غرمس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف متعدد کاربائی ہیں کر چکے کھل کر ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے کیونکہ دونوں دونوں عسکری لحاظ سے ایک بڑی قوت ہے دونوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دونوں کے درمیان عسکری تصادم سے کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے تباہی کے میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف یا ایران امریکہ کے خلاف برائے راز کو کاربائی کرے گا دونوں مالک اس کی اہمیت کا اچھی طرح جانتے ہیں سمجھتے ہیں ایران کو فلسطین تو نہیں ہے کہ امریکہ فورا اپنے بیری بیڑے بھیج دے گا نہ امریکہ سعودی عرب یا اسرائیل ایک ایران تنظیموں کو اصلہ دے کر اور مدد کر کے امریکہ کے خلاف کو بڑی کاروائی کر سکے گا ایسے بیانات جو ہوتے ہیں وہ پبلک کنزمشن کے لیے ہوتے ہیں بہرہ لیک دو دن پہلے اماز کے سربراہ نے ایران کے سپریم نیڈر آہت اللہ خامنائی سے ملاقات کی اور آہت اللہ خامنائی نے ان کو ہر قسم کی مدد سے یقین دلایا لہذا ایران سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ان تنظیموں کی مدد نہیں کرے گا تو یہ خان خیالی ہے پچھلے لمبے عرصے سے امریکہ کو ڈیل کر رہا ہے نفسیاتی طور پہ بھی ایران کو قابو کرنا ناممکن ہی ہے ہاں امریکہ پاس ایک option ہے کہ وہ ایرانی حمایت یاقتہ فلسطینی لبنانی اور ایرانی جنگ جوہوں پر ڈرون ہم نے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے جنگ بندی اور محدود جنگ کے options یہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو امریکہ کو فوری طور پہ ایک پورا بن اسرائیل کی ضرورت ہے جو عربوں کے ساتھ سوارتی تعلقات بنا کے محشے کے وسطہ میں مزید امریکہ کے مفادات کو آگے بڑھیں اب ایرانی فورسز نے افغان طالبان کے ساتھ ملکر افغانستان کے اندر ایک مشترکہ آپریشن کیا جس میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی مساد کے تین جاسوس گرفتار کرنے کا دعوی ہے تو ایران اور افغان طالبان کی اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے خلاف یہ پہلی مشترکہ کاروائی ہے یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف محاص کو پوری دنیا میں پھیلانے کی حکمت عملی پر پیرہ اور اس میں مزید منوالے کو شامل کرنے میں کامیاب رہا گازہ میں اسرائیل کے ویشیانہ حملے سے ایک جو ایک مہینے سے جاری ہیں بمباری سے ہونے والی تباہی کے سامنے آنے والے مناظر انتہائی ہولناک اور دل ہلانے والے ہیں اندھی یاد رکھیں کہ گازہ کے شہدہ کی تعداد نوہزار ساتسو ستر سے تجاوز کر گئی ہے ان میں چارزار آٹھ سو بچے شامل ہیں تو گازہ میں چھبیس ہزار فلسینی بھی سخمی ہیں اور ایسے میں ایک ہر روز ایک نئی ظلم کی دردناک داستان جو ہے رکم ہو رہی ہے اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں تو اپنے سے کی ازان دینی ہے کوئی آئے نہ آئے یہ اس کی وہ جانے اس کو بڑا جانے اللہ حافظ